انزائم یونٹ نمبر سیکس نائنٹ بائیو کا چھٹا یونٹ ہے انزائم چپٹر کا نام ہے اس کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں انزائم سے پہلے کچھ اور چیزیں جاننا چاہتے ہیں لیونگ ارگینزم جندار اشیاء یہ بیجان اشیاء سے الگ ہے کچھ پراسیس کے طرقے وہ پراسیس جو جندار میں ہوتے ہیں اور بیجان میں نہیں ہوتے ہیں وہ ہے بریتنگ گروتھ ریپروڈکشن یعنی بڑھوتری عمل تولید سانس لینا اور ریسپانس ٹو سٹیمولس مطلب کے بیرونی جو محرکات ہوتے ہیں جو چینجز ہوتے ہیں اس کو جواب دینا یہ سب ہوتا ہے کمیکل رییکشن کی طرح کمیکل رییکشن جو کہ جندار اشیاء کے اندر ہوتے ہیں چاہے کچھ بن رہا ہوتا ہے یا کچھ ملیکیول کی توڑ پڑھ ہوتی ہے اس کو کہتا ہے میٹابولیزم انزائم ان ساری رییکشن کو کنٹرول کرتا ہے انزائم پہلی دفعہ تارہ سو اٹتر میں وینہیلم ایک سائنس ڈیسٹے بائیلوجیسٹے انہوں نے کمیکل رییکشن کی طرح یہ ترم یوز کیا تو سارے کمیکل پروسس دیٹ ٹیکس پلیس ان لیونگ ارگینزم ان آرڈر تو منٹین لائف اس کارڈ میٹابولیزم یعنی وہ سارے کمیائی تعاملات رییکشن جو جندار اشیاء کے اجسام کے اندر وہ کوپذیر ہوتے ہیں جندار اشیاء کی زندگی کو منٹین کرنے کے لئے اس کو میٹابولیزم کہتے ہیں یہ سارے ہوتے ہیں رییکشن اور یہ رییکشن کنٹرول ہوتے ہیں خاص قسم کے پروٹین جو بارڈی کے اندر ہی پائے جاتے ہیں وہ پروٹین انزائم کہلاتے ہیں یعنی انزائم کی وجہ سے بارڈی کے اندر جتنے بھی جو منکیول ہے جو رییکشن ہوتے ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں تو میٹابالیزم ورڈ جو ہے اس کو سمجھنے کوش کرتے ہیں جتنی بھی رییکشنز ہوتے ہیں چاہے کچھ بن رہا ہے یا کسی چیز کی توڑ پوڑ رہی ہے جو باڈی کے اندر ہو رہی ہے اس کو میٹابالیزم کہتے ہیں یعنی دو قسم کی میٹابالیزم ہوتی ہے ایک انابالیزم ایک کھٹابالیزم انابالیزم میں بیلڈنگ اپ لارج ملیکیول فرام سمال چھوٹ ملیکیول آ جاتے ہیں بگ ملیکیول بنا لیتے ہیں جیسے پلانٹس میں اگر ہم دیکھیں فوٹو سنتیسز وہ یہ انابالیزم ہے جو فوڑ ملیکیول پرپیر کرتا ہے کٹابالیزم بریکنگ ڈاؤن آف لارجر ملیکیول انٹو سمال ون سمال ملیکیول بنتے ہیں بڑا ملیکیول ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اس کی بریک اپ ہو جاتی ہے یہ بھی رییکشن کی طرح یہ بھی رییکشن کی طرح تو جس طرح ریسپائریشن میں دیکھیں فوڑ ملیکیول کی بریکنگ ہو جاتی ہے یہ بھی کیا ہے انرجی ریلیز اس میں انرجی ریلیز ہوتی ہے اس میں انرجی سٹور ہوتی ہے تو دونوں بارڈیز اجسام کے اندر ہوتی ہے دونوں اکٹا یہ کیا کہلاتے ہیں میٹابالیزم فوٹو سنتیسز کا رییکشن اگر ہم دیکھیں یہ رییکٹنس ہے کارون ایکسائیڈ ایج ٹو او سنلائٹ کلورو فیل یہ راو میٹیریل ہے یہ ریکوائیڈ ہے آپس میں مل کے فوڑ ملیکیول اکسیجن اور ایج ٹو او بنتا ہے جو کہ انربالیزم ہوا یعنی سمال ملیکیول ملے لارج ملیکیول بنا ریسپیریشن دیکھیں تو یہ کیٹابالیزم ہے اس میں بڑا ملیکیول جو ہے وہ آ جاتا ہے جیسے فوڑ ملیکیول اکسیجن کی موجودگی میں اس کی بریکنگ اپ ہو جاتی ہے کارون ایکسائیڈ ایج ٹو او ایٹی پی وغیرہ بن جاتی ہے یہاں پہ ہم دیکھیں انزائم جو ہے انزائم کیا کیا کرتا ہے انزائم کنٹرول کرتا ہے ساری رییکشن کو جو ہم نے ابھی ابھی پڑا اور یہ بیالوجیکل کیٹلسٹ ہے رییکشن کو تیز کرتا ہے بیالوجیکل کا مطلب کہ بڈی کے اندر جو رییکشن ہے اس کو تیز کرتا ہے یعنی کیا کرتا ہے سپیڈ اپ کیمیکل رییکشن ایک کیمیکل رییکشن جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے زیادہ تونائی چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ رییکشن جب انزائم کی موجودگی میں ہوتا ہے تو اس کو تونائی کم چاہیے ہوتی ہے اور وہ کم تونائی میں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور انزائم خود کنزیوم نہیں ہوتی رییکشن کے دوران یعنی اس کی مقدار پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ ملیکیول یا وہ رییکٹنز جو انزائم کے ساتھ مل جاتی ہے بانڈ اس کو سبسٹریٹ کہتے ہیں اور انزائم کیٹلائزڈ رییکشن پر ہو جاتی ہے جیسے فر ایکزامپل یہ ایک انزائم ہے یہ سبسٹریٹ ہے یہ ایک رییکٹنز ہے جو کہ اس انزائم کے دور یہ عمل کرنا چاہتی ہے تو جیسے یہ بنا یہ انزائم سبسٹریٹ بنا اور پھر انزائم کی شکل وہی برقرار ہوگی لیکن جو سبسٹریٹ ہے اس کی توڑ پوڑ ہو جاتی ہے پرادک کی شکل میں فر ایکزامپل یہ آپ کے ساتھ یہ دو پرادک بنے تو انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے انزائم کی کریکٹرسٹیکس اور پراپٹی کے حوالے سے کہ یہ اور کیا کیا کام کرتے ہیں یہ تار سمپل انٹرڈکشن انزائم یونٹ نمبر سیکس نائنت بائو کا چھٹا یونٹ ہے انزائم چپٹر کا نام ہے اس کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں انزائم سے پہلے کچھ اور چیزیں جاننا چاہتے ہیں لیونگ ارگینزم جندار اشیاء یہ بیجان اشیاء سے الگ ہے کچھ پراسیس کی طروقیں وہ پراسیس جو جندار میں ہوتے ہیں اور بیجان میں نہیں ہوتے وہ ہے بریتنگ گروت ریپروڈکشن یعنی بڑوتری عمل تولید سانس لینا ریسپانس ٹو سٹیمولس مطلب کے بیرونی جو محرکات ہوتے ہیں جو چینجز ہوتے ہیں اس کو جواب دینا یہ سب ہوتا ہے کمیکل رییکشن کی طرح کمیکل رییکشن جو کہ جندار اشیاء کے اندر ہوتے ہیں چاہے کچھ بند رہا ہوتا ہے یا کچھ ملیکیول کی طور پڑھ ہوتی ہے اس کو کہتا ہے میٹابولیزم انزائم ان ساری رییکشن کو کنٹرول کرتا ہے انزائم پہلی دفعہ تارہ سو اٹتر میں وین ہیلم ایک سائنس ٹیسٹ بائیولوجیسٹ انہوں نے کمیکل رییکشن کی طرح یہ تارم یوز کیا تو سارے کمیکل پروسس تیکس پلیس ان لیونگ ارگینزم ان آرڈر تو مینٹین لائف اس کارڈ میٹابولیزم یعنی وہ سارے کمیائی تعاملات رییکشن جو جندار اشاہ کے اجسام کے اندر وہ کوپذیر ہوتے ہیں جندار اشاہ کی زندگی کو منٹین کرنے کے لئے اس کو میٹابولیزم کہتے ہیں یہ سارے ہوتے ہیں رییکشن اور یہ رییکشن کنٹرول ہوتے ہیں خاص قسم کے پروٹین جو بارڈی کے اندر ہی پائے جاتے ہیں وہ پروٹین انزائم کہلاتے ہیں یعنی انزائم کی وجہ سے بارڈی کے اندر جتنے بھی جو ملیکیول ہے جو رییکشن ہوتے ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں تو میٹابولیزم ورڈ جو ہے اس کو سمجھنے کوش کرتے ہیں جتنے بھی رییکشن ہوتے ہیں چاہے کچھ بن رہا ہے یا کسی چیز کی توڑ پورٹ جو بارڈی کے اندر ہو رہی ہے اس کو میٹابولیزم کہتے ہیں یعنی دو قسم کی میٹابولیزم ہوتی ہے ایک انابولیزم ایک کھٹابولیزم انابولیزم میں بیلڈنگ اپ لارج ملیکیول فرم سمال چھوٹے ملیکیول آ جاتے ہیں بگ ملیکیول بنا لیتے ہیں جیسے پلانٹس میں اگر ہم دیکھیں فوٹو سنتیسز یہ انابولیزم ہے جو فوڈ ملیکیول پرپیر کرتا ہے کیٹابولیزم بریکنگ ڈاؤن آف لارجر ملیکیول انٹو سمال سمال ملیکیول بنتے ہیں بڑا ملیکیول ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اس کی بریک اپ ہو جاتی ہے یہ بھی ریاکشن کی طرح یہ بھی ریاکشن کی طرح تو جس طرح ریسپائریشن میں دیکھے فوڈ ملیکیول کی بریکنگ ہو جاتی ہے یہ بھی کیا ہے انرجی ریلیز اس میں انرجی ریلیز ہوتی ہے اس میں انرجی سٹور ہوتی ہے تو دونوں بارڈیز اچسام کے اندر ہوتی ہے دونوں اکٹا یہ کیا قلاتے ہیں میٹابولیزم فوتو سنتیسز کا ریکشن اگر ہم دیکھیں یہ ریکٹنس ہے کارون ایکسائیڈ ایج ٹو او سنلائٹ کلورفیل یہ راو میٹیریل ہے یہ ریکوائیڈ ہے آپس میں ملکے فوڈ ملیکیول اکسیجن اور ایج ٹو او بنتا ہے جو کہ انابالیزم ہوا یعنی سمال ملیکیول ملے لارج ملیکیول بنا ریسپیریشن دیکھیں تو یہ کٹابالیزم ہے اس میں بڑا ملیکیول جو ہے وہ آ جاتا ہے جیسے فوڈ ملیکیول اکسیجن کی موجودگی میں اس کی بریکنگ اپ ہو جاتی ہے کارون ایکسائیڈ ایج ٹو او ایٹی پی وغیرہ بن جاتی ہے یہاں پہ ہم دیکھیں انزائیم جو ہے انزائیم کیا کیا کرتا ہے انزائیم کنٹرول کرتا ہے ساری ریکشن کو جو ہم نے ابھی ابھی پڑا اور یہ بیالوجیکل کٹیلسٹ ہے ریکشن کو تیز کرتا ہے بیالوجیکل کا مطلب کہ بڑی کے اندر جو ریکشن ہے اس کو تیز کرتا ہے یعنی کیا کرتا ہے سپیڈ اپ کیمیکل ریکشن ایک کیمیکل ریکشن جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لئے زیادہ توانائی چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ ریکشن جب انزائیم کی موجودگی میں ہوتا ہے تو اس کو توانائی کم چاہیے ہوتی ہے اور وہ کم توانائی میں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور انزائیم خود کنزیوم نہیں ہوتی ریکشن کے دوران یعنی اس کی مقدار پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ ملیکیول یا وہ ریکٹنز جو انزائیم کے ساتھ مل جاتی ہے بانڈ اس کو سبسٹریٹ کہتے ہیں اور انزائیم کیٹالائزڈ ریکشن پر ہو جاتی ہے جیسے فر ایکزامپل یہ ایک انزائیم ہے یہ سبسٹریٹ ہے یہ ایک ریکٹنز ہے جو کہ اس انزائیم کے طرح یہ عمل کرنا چاہتی ہے تو جیسے یہ بنا یہ انزائیم سبسٹریٹ بنا اور پھر انزائیم کی شکل وہی برقرار ہوگی لیکن جو سبسٹریٹ ہے اس کی توڑ پڑ ہو جاتی ہے پرادک کی شکل میں فر ایکزامپل یہ آپ کے ساتھ یہ دو پرادک بنے تو انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے انزائیم کی کریکٹرسٹیکس اور پراپٹی کے حوالے سے کہ یہ اور کیا کیا کام کرتے ہیں یہ تار سیمپل انٹرڈکشن